اسلام علیکم میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فوڈ سٹریٹ دوستو آج ہم چکن شوارمہ بنا رہے ہیں چکن شوارمہ بنانا بہت ہی آسان ہے بچے بہت ہی زیادہ اس کو انجوائے کرتے ہیں تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے جس جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن کو جو ہے وہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں یہ بلکل فری ہے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی آپ کو جلدہ جلد مل سکے تو چلیے مل کر ریسیپی کو شروع کرتے ہیں چکن شوارمہ کے لیے جو ہے چکن لے لیا ہے ہم نے ڈائی سو گرام ٹو شفٹی گرام چکن لے لیا ہے اس کو اس لیے کے جو ہے باریک باریک بلوم بج ہے کارڈ لیا ہے میں نے اس کو جو ہے مسالہ لگاتے ہیں ہاپ ٹی سپون ہلدی ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی ہاپ ٹی سپون ٹی ہوئی ریڈ چیلی ہاپ ٹی سپون سالٹ یاس بے جائکہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہاپ ٹی سپون مسالہ ہوتا ہوگا ہاپ ٹی سپون سوکا دنیا 1 ٹی سپون جنگر گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون چیلی ساوس 1 ٹی سپون سویا ساوس 1 ٹی سپون وینیگر 1 ٹی سپون لیمن چوز 1 ٹی سپون ٹھکا مسالہ اس کو جو اچھی تریقے سے جو ہم ہرینیٹ کر لیے اچھے طریقے سے نکس کر لیا ہم اس کو دو سے تین گھنڈے کے لئے میری میشن کے لئے چھوڑ دیں گے شورما کے لئے سوس بنا رہے ہیں میونیز لے لیں گے میونیز ہے ہم نے لے لی ہے چار سے پانچ چمچ گارلک سوس دو سے تین چمچ ہم لے لیں گے تین سے چار چمچ ہم کیچپ لے لیں گے ایک چمچ سوئے سوس کا لیں گے ایک چمچ سرکا اس کو جو ہم اچھی طریقے سے جو ہمکس کر لیں گے یہ شورما کا جو سوس ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکے دو سے تین ڈیبل سپون جو ہے آئیل یا گھنے کے ہم لے لیں گے ایک توا لے لیے میں نے اس پر جو ہم اپنا چکن ڈال دیں گے گے ڈال دیں گھنٹ جو ہم اٹھ کی کچھ کچھ تو کچھ پڑھیں گے ڈیبل سو گھنٹ پڑھیں گے اس کو بلد میں کوش کرکک نائے پانی سمال کرنا ہے جو کچھ بارا ڈالے ہوئے انہوں نے پانی کچھا ہے انہوں نے پانی کچھ ، پھر چیزی کو دیکھو ساکٹی کے سالے سے پھر چیزے پھر چیزے کے ساتھ پھر چیزے پھر چیزے پھر چیزے کے ساتھ پھر چیزے اب ہمجھے ہمارکی ملتے کے لئے اس کو اور کوئی سکرات کرنے کے لئے ہمارکی ملتے ہیں کچھ کو جو کچھ اپنے ہمارکی ملتے ہیں گیز نے دی ہو چکا ہے اب اس کو جو ہم بند کر دیتے ہیں سائٹ سے کار لیتے ہیں ایک پین لے لیا ہے پہ تھوڑا سا آئل لگا دیں گے پٹا بریڈ یہ لے لیا ہے یہ آم جو ہے بیکری سے مل جاتا ہے تقریب ان پچاس رفت ہوتا ہے چار عدد اس میں پیسز ہوتے ہیں اس کو جو ہے ہمیں تھوڑا سا پکا لینا ہے تیار ہوتا ہے ہلکا سا اس کو گولڈن کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کی ریسپی بھی جو ہے انشاءاللہ بہت جلد میرے چینل پر آپ کو دستیاب بجائے گی بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے بلکل لائٹ گولڈن ہم نے اس کو کرنا ہے ہلکا سا آئل لگا کے یہ دیکھیں جی کچھ تیارا کلر آگئے اسی طریقے سے جو ہمیں دونوں سائیڈوں سے جو ہے اس کو بنا لینا ہے لائٹ گولڈر کلر کلر میں اس سائیڈ کو جو ہے تھوڑا سا اور سیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے جائے ہلکا دباہ کر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا کھیرہ لے لیا ہے میں نے یہ شملہ مرچ ہے اس کو بھی باری لمبے سائز میں کٹ لیا ہے کماتر جو ہے اس کا بیج نکال دیا ہے اس کو بھی لمبے سائز میں کٹ لیا ہے اور یہ تھوڑا سا پیاز ہے ہم نے یہ کٹ لیا ہے گاجر بھی ڈلتی ہے بندگوڑی بھی ڈلتی ہے جونسی سبزی بھی آپ اس میں استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ جو ہے میں نے بٹر پیپر رکھ دیا ہے پھر جو ہے ہم اپنا شوارما بریڈ جو ہے وہ رکھ دیں گے اور جو ہے ہم اپنا سوس لگائیں گے تو سوس تیار کی ہے ہم اس کے اوپر پھیلا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوس لگا لیا اپنا چکن ہم نے تیار کی ہے اس کو جو ہے لگا دیں گے یہاں پر اس پر جو ہے تھوڑا سا پیاز رکھ لیں گے جتنا آپ چاہیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہوں تھوڑا سا ٹماٹر رکھ دیتے ہیں اس پر کچھ شمیہ مرچ لگا دیتے ہیں اس پر کیلہ جو کٹا ہوا ہے وہ بھی ہم اس پر لگا دیتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا اپنا سوس بھی ہے ہم آنڈ ڈال دیتے ہیں اس پر اس پر جو ہے پریڈ کو ہم فولڈ کر لیں گے اس پر پیپر کے ساتھ جو ہے اس کو بیر کر دیں گے یہ سائیڈ جس کی بند کر دیتے ہیں جس سے جو ہے ہم اس کی بند کر دیتے ہیں چکن شورما جو ہے ہمارا ریڈی ہے اسی طرح باقی بنا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ جو ہے ہم اس کو بیٹ میں سے ایسے کٹ دیں گے اندر سے جو ہے اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ جوسی ہے موسیقی موسیقی جی ماشاءاللہ چکن شورما جو ہے ہمارا ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لکائی ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری آرہی ہے انشاءاللہ کھانے میں بھی مزیدار ہوگا موسیقی موسیقی ماشاءاللہ کیسے جوسی اندر سے دیسی فوٹ سٹریٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی